جب شیطان نے یہ کہا کہ بھئی اب میں انسان کے پیچھے ہوں اور اس انسان کو میں آپ کا نیک بندہ نہیں بننے دوں گا تو اللہ نے فرمایا وَسْتَوْزِزْ مَنِسْتَبَعْتَ مِنْهُمْ بِسَعُتِقَ تو ان انسانوں میں سے جس پہ طاقت حاصل کر لے جس پہ تیرا دعو لگ جائے جس انسان پہ تیرا دعو لگ جائے تو اسے فسلا سکتا ہے بِسَعُتِقَ اپنی آواز سے وَسْتَوْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَعُتِقَ تو ان انسانوں پر جو تیرے کابو میں آ جائیں تو انہیں اپنی آواز سے بھی فسلا سکتا ہے وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اور تو ان پر اپنے لاؤلشکر بھی کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا ہے بِخَيْلِكَ سوار وَرَجْلِكَ پِعَادِ تو پہلے زمانے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے آج کل ٹینک ہوتے ہوتے نہیں ہوتے ٹینک پتر بند گاڑیاں تو فرمایا تو اپنا لاؤلشکر لے جا وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اپنے سوار اپنے پیادہ اپنے لاؤلشکر سین پر حملہ آور ہو جا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور تو ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ بے شک جا کے شریک ہو جا وَعِدْهُمْ اور جتنے تو ان کو راوے دے سکتا ہے جتنے تو ان کو سبز باغ دکھا سکتا ہے دکھا لے اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يَعِدْهُمْ الشَّيطَانِ إِلَّا غُرُورًا شیطان کے جتنے بھی وعدیں ہیں جتنے بھی سبز باغ ہیں سب کے سب دھوکہ ہیں جتنے بھی ڈراؤیں ہیں سارے کے سارے فضول ہیں تو اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی کیا اپنی آواز سے ان کو بہکا اپنے لاؤ لشکروں سے ان کو راستے سے ہٹا ان کی مال اور اولاد میں تو ان کے ساتھ تصرف میں شریک ہو جا وَعِدْهُمْ کسی کو سبز باغ دکھا کسی کو کسی چیز سے ڈراؤ جو کر سکتا ہے دھوک کر جو کر سکتا ہے کر تو شیطان کے پاس کتنی چیزیں ہیں چار اس آیت میں جو اللہ نے بیان فرمائی ایک ہے بھی سعوتک آواز دوسرا ہے اس کا لاؤ لشکر اور تیسرا ہے انسان کے مال اور اولاد میں اس کی شرکت اور چوتھ ہی ہے اس کے وعدے اور وعید یہ چار حربیں ہیں موسیقی امیر دوسرا ہے باوقت امیر امیر موسیقی